بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ارتغل غازی میں دکھائے گے ایک اہم اور روحانی شخصیت ابن العربی کے بارے میں ہے ہم نے تاریخ کے مطالعے سے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا کہ وہ کون تھے ان کا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں کیا کردار تھا اور ارتغل غازی کا ان سے کیا تعلق تھا اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو تاریخ میں ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن عری درج ہے جبکہ وہ شیخ الاکبر مہید دین ابن العربی کے نام سے مشہور ہوئے ان کی تاریخ پدائش 1165 عیسویں مجودہ سپین کے ایک شہر مرسیہ میں بیان کی جاتی ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ مجودہ سپین کا پرانا نام اندلس تھا جسے 711 عیسویں میں مسلمان فاتح تارک بن زیاد نے فتح کیا تھا اور مسلمان 1492 عیسویں تک تقریباً 780 سالوں تک سپین پر بڑے شان و شوقت سے حکومت کرتے رہے بہرحال دوستو ابن العربی کی پیدائش مسلم اندلس میں بتائی جاتی ہے جبکہ ان کا تعلق ایک عرب قبیلے تائی سے بتایا جاتا ہے ابن العربی ایک عظیم مفقر شاعر اور اسلام کے مبلغ تھے انہوں نے اسلامی دنیا کے لیے بہت سی غیرممولی خدمات سرانجام دیں تاریخ کے مطابق انہوں نے 1172 عیسویں میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اندلس کے ایک اور شہر سیول کی طرف ہجرت کی یہی وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے تیس سال گزارے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے علم کے حصول کے لیے پورے اندلس اور افریقہ کا سفر کیا اسی دوران ایک بہت بڑے فلسفی ابن رشد سے ان کی ملاقات کا ذکر بھی ملتا ہے یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی بعد از ہاں وہ ہجرت کر کے مراکش منتقل ہو گئے 1108 عیسویں میں انہوں نے مشرق وستہ کے سفر کا آغاز کیا اور 1201 میں مکہ مقرمہ کی زیارت کی اور تقریباً تین سال کا عرصہ وہاں گزارا اس کے بعد انہوں نے مصر اور پھر وہاں سے اناتولیہ مجودہ ترکی کا سفر کیا جہاں سلجوکیوں کے دار الحکومت کنیا میں ان کی ملاقات ایک اور صوفی بزرگ صدر الدین القناوی سے ہوئی جو کہ بعد ازاں ان کے جانشین بن گئے اس کے بعد انہوں نے عربی بغداد اور حلب کا دورہ کرتے ہوئے دمشق پہنچ گئے ان کے اس طویل سفر کا احتمام 1223 عیسویں میں ہوا جس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی دمشق میں درست و تدریس میں گزاری اس وقت تک ان کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھی ان کی تاریخ وفات 1240 صدی عیسویں بتائی جاتی ہے اور انہیں شام کے شہر دمشق میں سپردخواہ کیا گیا دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ابن العربی ارتغ الغالزی سے ملے اس حوالے سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ ابن العربی کی ملاقات کبھی ارتغ الغالزی سے ہوئی ہو کیونکہ ابن العربی نے 1223 عیسویں میں دمشق میں سکونت اختیار کر لی اور بکیہ زندگی وہیں گزاری جبکہ 1223 عیسویں میں ارتغل خوارزم سے ایران اور وہاں سے انہتولیہ کے سفر پر تھے جبکہ ارتغل غالزی کے والد کی وفات 1236 عیسویں میں حلب کے قریب دریافرات میں ڈوبنے سے ہوئی تھی جس کے بعد ان کا قبیلہ تقسیم ہوا اور وہ سردار بنے جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں ابن العربی کے ایک اہم جانشین کنیا میں صدر الدین القناوی تھے ہو سکتا ہے کہ ابن العربی نے ان کے سامنے اپنی وہ پیشنگوئی کی ہو جس میں وہ ایک نوجوان کے سلطنت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں جو صدیو قائم رہے گی اور قسطنطنیہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہوگی یہی وہ پیشنگوئی ہے جس وجہ سے سلطنت سمانیہ نے اپنے آپ کو شیخ ابن العربی کے ابتدائی انکشافات سے وراست نے پایا اور انہوں نے ان کی تعلیمات اور حکمات کو بھی اپنایا